السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم عما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم پارہ نمبر 21 پر پہنچ چکے ہیں پارہ نمبر 20 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں قارون نے ملنے والی دولت کو اپنے علم کا مال قرار دیا تو اللہ نے اسے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور ناپائیدار ہے قرآن میں بیان کردہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے ہمیں علم نفع مند علم دے اللہ ہمارے علم میں ضعفہ کرے ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ پخت کی پیدا کرے آمین پارہ نمبر 21 پچھلے 20 پارہ کے سورہ پارہ کے آخر میں سورہ انقبوت شروع ہوئی تھی یہاں پارہ 21 کا آغاز بھی سورہ انقبوت سے ہی ہے سورہ انقبوت اس آیت میں قرآن کی تلاوت اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے نماز کے فوائد بھی ہیں آیت نمبر 45 اتل ما اوحی الیک من الكتاب و اقیم الصلاة ان صلاة تانہا ان الفحشاء والمانکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ترجمہ اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے رکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے اسوائے حسنہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے اللہ ذکر کا عالی ترین ذریعہ ہے قرآن مجید تلاوت قرآن مجید ہے اور اس طرح نماز اللہ کے ذکر کی جامعہ ترین صورت ہے پھر اس میں قرآن کی تلاوت اللہ کی تسبیت تحمید تکبیر اور دعائیں ذکر کی جملہ صورتیں جمع ہیں اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے تلاوت کا مطلب ہے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی کرنا بھی ہے جو احکامات اس قرآن میں ان پر عمل کرنا ہے قرآن مجید ان تمام مقاصد کے لیے تلاوت کیا جانا چاہیے عجر و ثواب کے لیے معنی اور مطلب پر تدبر تفکر کے لیے واضح و نصیحت کے لیے تعلیم و تدریس کے لیے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت تسرت سے کرنا انسان کی بصیرت میں اضافہ کرنا ہے یہ کتاب ایسی نہیں جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں بلکہ جو جو آپ اس کتاب کو پڑھتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا ہے اور تجربہ بھی بڑھتا ہے اور پھر قرآن پڑھنا ہی مطلوب نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اس عمل میں سب سے پہلے نماز آتی ہے نماز صرف زبانی قلبی بدنی عبادت ہی نہیں بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل زبان اور سارے آزا کو شریک کرتی ہے جب انسان نماز سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا سبب بھی بنتی ہے لیکن اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی آداب و شرائط کے ساتھ اس کو پڑھا جائے نماز کی شرائط یہ ہے اس میں اخلاص ہو جسمانی طہارت کے ساتھ دل کی طہارت بھی ہو یعنی نماز میں اللہ کی طرف دیہان رہے پھر نماز کے اندر ارکانیں صلات، قرات، رکوع، قومہ، سجدہ وغیرہ میں اعتدال و اتمنان ہو خوشو و خضو کی کیفیت ہو پابندی کے ساتھ نماز کا انتظام ہو پھر مردوں کے لئے باجمات نماز ہو اور اس کے ساتھ رزق کے حلال کا احتمام ہو کیونکہ رزقی حلال عبادت ہی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے اگر نماز میں شرائط نہیں پائی گئیں تو نماز کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں گے نماز سے انسان کے اندر ایک طرح کی طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ پھر انسان کے اوپر برائی کرنے کو بوجھل بنا دیتا ہے مشکل بنا دیتا ہے نماز انسان کو اپنا احساساب کرنا سکھاتی ہے شرط یہ ہے کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی باطنی آداب بھی شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لات کر اسے اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں جب رکو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پتھ جھڑ کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں پکڑنے اور پتھیں جھاڑنے لگے یعنی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتھیں جھٹکے تو گر گئے فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ جانے کے لئے نماز پڑتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتھیں جھڑ رہے ہیں اگر انسان نماز پڑتا ہے تو پچھلی برائیاں بھی جھڑ جائیں گے اور اگلے گناہ بھی جھڑنے لگیں گے اس کے مزاج میں اس کی آداد سے اس کے اندر سے وہ ختم ہونے لگیں گی اور بس شرط یہ ہے کہ انسان اس کو پابندی سے پڑھنے والا ہو کیونکہ نماز کیونکہ جب یہ نماز کے اندر خوش و خضو اختیار کرتا ہے تو کامیابی کے منزل پر چڑتا ہے آگے آیت 46 میں اہل کتاب کو حق کی دعوت دینے کے لئے رہنمائی دی گئی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَحْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِاللَّاتِ ہیَا أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي آنزِلَ إِلَيْنَا وَآنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِحُونَ اس کا ترجمہ ہے اے مسلمانوں اہلِ کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو اور صرف انہیں جھگڑا صرف انہی سے جھگڑا کرو جو ان میں سے بے انصاف ہیں اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں یہاں یہ بات بہت بڑی حکمت کی سکھا دی گئی ہے کہ اہلِ کتاب سے جب واسطہ کرو تو دین کے موضوع پر اسلام کے ٹاپک پر اس وقت کومن گراؤنڈ پر بات کرو ان کا ٹرسٹ بلڈ کیا جائے یعنی ایک ہمارا رب ایک ہے اور ہمارے دین کا سورس بھی ایک ہی ہے جب ہم ایمان ان ساری کتابوں پر لاتے ہیں تو پھر ہمیں آپس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ صحیح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لینے کی ضرورت ہے یاد رکھئے دین کی دعوت دینے کا بڑا محذب طریقہ باوقار ہونا چاہیے جب بات کریں تو انتہائی عدب اور اچھے لہجے میں کریں کوئی بحث و مباعثہ کریں تو امدہ انداز سے اس سے بحث کرنی چاہیے اور آگے اسی آیت میں اللہ نے بحث کا انداز بھی خود سمجھا دیا جن جن باتوں میں موافقت اور مطابقت پائی جاتی ہے 48 سے 50 میں عظمت قرآن صداقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمائع کیا گیا ہے نبوت کے اعلان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چالیس سالہ زندگی میں کبھی بھی لکھنے پڑھنے کا کوئی کام نہیں کیا اور لکھنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کا علم آپ کے پاس ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان سے حاصل ہی نہیں کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو قرآن پر اعتراض کا راستہ کھل جاتا کیونکہ لوگ کہتے ہیں فلان کا شاگرد ہے فلان کا شاگرد ہے یہ باتیں پیش کر رہا ہے اور اس نے یہ باتیں فلان سے سیکھی ہوئی ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ تو دراصل قرآن مجید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کی ایک دلیل بھی ہے آیت 49 میں بتایا گیا ہے اس کا ترجمہ ہے بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا اور ہماری آیات سے بے انصاف لوگوں کی سیوا کوئی انکار نہیں کرتا قرآن مجید لفظ بلفظ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے یہ عظیم موجزہ ہے اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے یعنی آپ کو توریت کے حافظ نہیں ملیں گے انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے سوائے انبیاء کے یہ حافظ آپ کو قرآن ہی کے ملیں گے یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اور انام ہے یاد رکھیے حافظ قرآن کی بہت بڑی شان ہے اور وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن بعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو ایسے رشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان دو ہلوں کی قیمت کے برابر نہیں ہوگی وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا ہے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ کا بچہ دنیا میں کوئی ڈگری لیتا ہے تو اس کو ڈگری لیتے وقت ڈریس پہنایا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین کو بلائے جاتا ہے اور گریجویٹ سرمنی میں والدین دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا کیسی شان و شکت ہوگی جب ایک حافظ قرآن کو بہت کچھ دیا جائے گا اور صرف اس کو ہی نہیں اس کے والدین کو کتنا عزت و اکرام بخشا جائے گا اللہ ہمیں اہل القرآن میں شامل کر لے اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھی تربیت کریں اور ہماری اولادوں کو اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے اور ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام بجا لا سکیں اللہ کی زمین وسیح ہے وہ اللہ کے حکم سے اس کے بندوں کو ضرور سکون کا کوئی گوشہ فراہم کر ہی دے گی ہجرت کرنے والوں کے والوں کو جنت کے بالا خانوں کی صورت میں امدہ چھکانہ نصیب ہوگا اور دنیا میں بھی ہجرت کرنے والے یہ نہیں سمجھیں کہ دیارے غیر میں وہ اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو بھی بھرپور اس میں ان کی خاطر مدارت کرے گا آیت سکسٹی میں بتایا گیا ہے ترجمہ اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توقل کرو جیسا توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے صبح وہ بھوکے اڑتے ہیں شام کو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے جب اللہ سے بندہ رزق مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے اللہم مغفر لی ورحم نی وحدنی وعافنی ورزقنی اے اللہ میری بخشش فرما مجھ پر رحم کر مجھے ہدایت دے مجھے آفیت دے اور مجھے رزق عطا فرما آیت سکسٹی فور میں دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوًا وَلْعِبُ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرُهِ لَحِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آیت کا ترجمہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے ہر چھوٹا بڑا کھیل ختم ہونے کا ایک وقت ہے اسی طرح دنیا بھی ایک کھیل ہے اس کے بھی ختم ہونے کا وقت ہے اصل زندگی آخرت کا گھر ہے اس وجہ سے دنیا میں اللہ والوں کو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے اللہ والوں کا اور وہ اس قیمتی وقت سے اپنی آخرت کماتے ہیں سورہ روم شروع ہو رہی ہے آیت ایک سے چھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران دنیا کی بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھی دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی تھی اور آپ کی پوجا کرتے تھے اور رومی اہل کتاب تھے اپنے آپ کو تورایت اور انجیل کی طرف منصوب کرتے تھے مسلمانوں کی ہمدردیا رومیوں کے ساتھ یہ مسلمان چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کر لیں اس کے برعکس مشرقین مکہ کی ہمدردیا ایرانیوں کے ساتھ ہی مشرقین چاہتے تھے کہ ایرانی رومیوں پر فتح حاصل کر لیں یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب ایرانیوں نے رومیوں کو فلسطین کی سرزمین میں شکست سے دوچار کیا اس واقعے سے مشرقین مکہ خوش ہوئے مسلمانوں کو رنج ہوا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ ان قریب رومیوں کو فتح حاصل ہوگی اور یہ فتح ایسے دین حاصل ہوگی جس دن مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہوں گے کہا جاتا ہے یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے آیت ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی ایٹ میں اللہ کی قدرتے اور رحمتیں بتائی گئی ہیں اللہ نے مٹی سے کروڑوں انسان تخلیق کیا جو پوری زبین پر پھیلے ہوئے ہیں آیت نمبر ٹوئنٹی ون میں آتا ہے وَمِنْ آشَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَنْ آنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَاكُمْ مَوَدَّةً وَرُحْمَ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْآشَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اس کا ترچمہ ہے اور یہ ایک ہے اور اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی گئی غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں کئی نشانیاں ہیں مرد اور عورت اگر مختلف جنس سے پیدا ہوتے تو کبھی سکون حاصل نہ کرتے مثلا عورتیں اگر جنات یا حیوانات میں سے ہوتی تو ان سے کبھی سکون حاصل نہ ہوتا دونوں ایک دوسرے کے مخالف جنس ہوتے اور ایک دوسرے سے وحشت اور نفرت کرتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا انسانوں ہی سے بنایا اور اس کے اندر بہت ساری نشانیاں رکھی اللہ نے مرد کو بیوی کی صورت میں وہ رحمت دی جس کے پاس جا کر اس سے تسکین حاصل ہوتی ہے پھر میاں بیوی کے درمیان الفت محبت کا جذبہ بھی اسی نے پیدا گیا یہ بہت حیرام کن چیز ہے کہ دو بلکل اچنبی لوگ ہوتے ہیں جو ہی نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی اور وہ انسان ایک دوسرے کی کیر کرنے لگ جاتا ہے محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے جبکہ زنا کے نتیجے میں دشمنی اور بغس پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کی بہم محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی کیر کرے اور بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کی کیر کرے آگے بتایا گیا ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ کی عظیم قدرت کا کتنا بڑا شکار ہے دنیا میں بولی جانے والی مختلف بولیاں اللہ کی قدرت کا حیران کن مظہر ہیں کائنات میں مختلف رنگوں میں مخلوقات کو پیدا کرنا اس کی کاری گری کا نمونہ ہے زبان بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے اور رنگ بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے کون سا انسان کہاں سے تعلق رکھتا ہے یہ ویڈائیٹی اسی نے رکھی ہے اور رات اور اس میں حاصل ہونے والی میٹھی نیند اللہ کے کرم کی فرد بخش نشانیاں دن کا اور اس میں اپنی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کر سرگرمیاں بھی اللہ کی رحمت کی منہونے منت ہیں نیند باعث سکون اور راحت ہونی چاہیے رات کی یا کلولی کے وقت کی ہو لیکن دن کا بڑا حصہ کام کاز میں گزرنا چاہیے یہ اصل فطری اصول ہے آسمانوں پر چمکنے والی بجلیاں ان کو دیکھ کے خوف و امید اور کیفیات اللہ کی عظمت و جلال کا احساس دلاتی ہیں آسمانوں سے برستی ہوئی موصلہ دھار بارش اللہ کی حیات بخش نعمت ہے بارش سے مدہ زمین کا زندہ ہونا ترہ ترہ کی نبتات کا پیدا ہونا اللہ تعالی کی قدرت کے عظیم خزانوں کا اکس ہے اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا ایک توازن کے ساتھ قائم رکھنا اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے اور اس کے زبردست ہونے کی دلیل بھی ہے اللہ کے اقتدار کا اختیار کا یہ عالم ہے کہ اس کے ایک حکم سے تمام کے تمام انسان قبروں سے نکر کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے کائنات کے ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے بلا شبہ تمام آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی شان ہے سب سے اونچی قائم دائم رہنے والی سورہ روم مکمل ہوئی اب سورہ لقمان ہے سورہ لقمان آیت نمبر چھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَانْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِين ترجمہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس لیے بےہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوہ کرنے والا عذاب ہے اس آیت میں قرآن حکیم کے حوالے سے انسان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے ایک وہ لوگ تھے جو قرآن سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بجائے ایسے چیزوں سے لطفندوز ہوتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے جیسے ساز، راگ، موسیقی اور گانے وغیرہ کیونکہ یہ چیزیں اللہ ہی سے غافل کرنے والے گئے اس لیے ان کو لہوالحدیث کہا گیا ہے لہوالحدیث سے مراد ایسی بات ایسی چیز، ایسا علم جس کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے اور وہ انسان کو اپنے دن مشغول کر لیتی ہے اور وہ اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے چاہے وہ سیریز ہو چاہے وہ گیت گانا ہو یا ایسی چیزیں جس کی طرف اللہ کی طرف جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے جس سے انسان اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہو یا بھٹکاتا ہو یاد رکھیں کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ اپنے دین ایمان اور آخرت سب کو بھول جائے تو وہ چیز اس کے لیے ناپسند دیدہ ہے آج کل کے بچے دن رات اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں وہ کیا سنتے ہیں چھوٹے ہیں تو وہ کارٹون دیکھتے ہیں ہر وقت ان میں میوزک رہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو ہر طرح کا میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں آپ ان کو چھوٹی سی نصیت کریں تو بڑا غصہ کرنے لگتے ہیں یعنی ہمیں یہ نہ کہیں ہمیں نماز کا نہ کہیں اور اس کی بنیادی ودیہ یہ ہے کہ دل زنگ آلود ہے دل غافل ہے لہو الحدیث اس لیے کہا ہے کہ اس معنی میں کیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو غافل کر دیتی ہے اس سے کوئی سبق اور عبرت حاصل نہیں ہوتی اس سے نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور انسان کے اندر ہیوانی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور یوں انسان آلہ درجے سے نچلے درجے کی طرف چلا جاتا ہے جو لوگ خود قرآن سے محروم ہو دوسروں کو بھی محروم کرنے کے لیے انہیں کھیل تماشاں غافل کرنے والی دیگر سرگرمیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے جب انہیں قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حکارت سے واضح نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں اس طرز عمل کی سزا دکھ دینے والا عذاب ہے اور اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو لغویات سے بجائے آیت بارہ میں آتا ہے حکیم حضرت لقمان ایک حکیم اور دانہ انسان تھے لقمان نبی نہیں تھے لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے اہل عرب ان کے اقوال کو بہت اہمیت دیتے تھے اللہ نے حکیم لقمان کو نصیحت کی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کیوں کہ انہیں حکمت کی صورت میں بہت بڑی دولت دی گئی ہے یاد رکھیں جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی نیکی مل گئی بہت بڑی خیر مل گئی نیکیہ کمانے کا موقع مل گیا حکمت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر انسان دنیا میں صحیح فیصلے کرتا ہے یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی صحیح فیصلہ بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے حکمت نہیں ہوتی حکیم انسان اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اس کائنات کا خالی کو موسین حقیقی صرف اللہ ہے لہٰذا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لقمان کو جو حکمت ادا کی گئی تھی ان سب میں پہلی چیز تھی شکر کی توفیق اللہ ہمیں بھی حکمت ادا فرما ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر اور شکر ادا کیا کریں اب آگے بہت ہی پیاری آیات آ رہی ہیں جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت اور اہم نصیحتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے کیونکہ ہمارے لیے بھی ہیں یہ تمام والدین کو یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کرنی چاہئے ہیں آیت نمبر تیرہ سے انیس تک ہیں آیت نمبر تیرہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِعِبْنِهِ وَهُوَا يُعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُنْ عَظُوِيمِ ترجمہ اور جات کرو جب لکمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے حضر لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے کوئی اس قابل نہیں کہ اسے اونچا کر کے اللہ کے برابر کر دیا جائے اور نہ ہی اللہ میں ایسی کوئی کمی ہے کہ اسے نیچا کر کے مخلوق کے برابر کر دیا جائے بلا شبہ سب سے بڑا ظلم اور نائنصافی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو برابر کر دیا جائے اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائی یاد رکھیں بچوں کے اندر سب سے پہلے جو چیز مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے درست عقیدہ بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کریں باقی کام آسان ہو جائے گے انشاءاللہ جب تک ان کی بنیاد میں ایک اللہ کی محبت نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے تو جو باتیں آپ ان کو بتاتے ہیں جھوٹ نہیں بولو یہ نہیں کرو ایسا نہ کرو وہ نہیں کریں گے شرک کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دے پھر بھی شرک نہیں کرنا اسی طرح اگر کوئی تمہیں اٹھا کر آگ میں پھینک دے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پھینکا تھا تو تم آگ میں چلے جانا کیونکہ یہ آگ بجھ جائے گی تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن جہنم کی آگ نہیں بجھے گی اس کی تکلیف بہت بڑی ہے کیونکہ شرک جہنم میں جانے کا باعث ہے لے جانے کا باعث ہے آگے آیات میں اللہ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت فرمائی خاص طور پر ماں کی عظمت سے آگاہ کیا البتہ والدین اگر والدین انسان کو شرک کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا حکم ہے وہ ضرور کرنا ہے یعنی ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ان کا کھانا پینا رہنا علاج وغیرہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا محبت کے ساتھ بات کرنا ان کے غصے اور تلخی کو برداشت کرنا اگر یہ مشرک والدین کا حق ہے تو مسلمان والدین کا کیا ہوگا سفیان ابن انینہ کہتے ہیں جو پانچ نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جو ہر نماز کے بعد والدین کے لئے دعا کرتا ہے گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کیا چونکہ اولاد کی تربیت میں ماں کی محنت اور مشکت زیادہ ہوتی ہے اور پیدائش میں بھی اور تربیت میں بھی تو اس لئے اولاد کو یاد دہانی کرائے کہ وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے آگے آیات سکسٹین سے نائنٹین میں یہ نصیحتیں آ رہی ہیں آیت نمبر سکسٹین سے نائنٹین کا تجھمہ پیارے بیٹے اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو خو کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں اللہ اسے نکال لائے گا اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے پیارے بیٹے نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو برے کام سے منع کرو اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی حمد کے کام ہیں اور ازراح تکبر لوگوں سے اپنے گال نہ پھولانا اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا کیونکہ اللہ کسی خود پسند کو اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا وہ اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پسند کرو بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی ہے ان آیات میں حضر لقمان اپنے بیٹے کو حکیمانہ نصیحتیں کر رہے ہیں یاد رکھو اعمال کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا یہ آخرت سے قائم ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ دنیا میں نتیجہ سامنے نہیں آتا آگے کچھ احکامات کی وسیحت کی گئی ہے جو بڑے اہم ہیں ان میں سے سب سے پہلے نماز کا حکم ہے کیونکہ جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہے نماز ان میں سب سے پہلے ہوتی ہے اس کے بعد ہی چیزیں قبول ہیں دوسری اہم چیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا انسان اپنے دوستوں عزیزوں اور پیاروں کا بھی خیال رکھے اور ان کو اچھی باتیں بتاتا ہے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکے اگر یہ کام کرنے میں مشکل پیش آئے پھر صبر کرے زندگی آزمائشوں اور تخلیفوں سے بھری ہے اصل آرام اور سکون سے جنت میں صرف جنت میں حاصل ہوگا احکامات کی نصیحت کے بعد اب آداب کے نصیحت کی گئی تکلیف سے ایک طرف موڑ کر بات نہیں کرو اور بات کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جس سے وہ بات کرتے تھے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا لوگ آپ سے بات کرتے تو آنکھ سے آنکھ ہی نہیں ملاتے آپ کی طرف دیکھتے ہی نہیں کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں پھر آگے چال ڈھال سکھائی یعنی تربیت صرف ایک چیز کی نہیں ہوتی کہ آپ انہیں دنیا کمانے کے لیے تیار کرتے رہیں اور بس ایک ہی رٹ لگا دے پڑھو پڑھو بلکہ زندگی کے اندر اخلاق ایمان اور اکیدہ ان سب چیزوں کو سکھانا بھی ضروری ہے اپنی چال میں اعتدال رکھنے سے مراجی ہے کہ نہ بھاگ بھاگ کر چلو نہ شور مچا کر چلو نہ ہی بہت مریل چلو چال درمیانی ہونی چاہیے اور اپنی آواز پست رکھنے سے مراجی ہے کہ ہر وقت تیز آواز یعنی فل والیم میں بات نہیں کرنی چاہیے آواز درمیانی ہونی چاہیے گدھوں کی طرح چیخنا چلانا اور شور مچانا یہ سب پسندیدہ آوازیں ہیں گدھا ایک دفعہ بولنا شروع کرتا ہے تو چپ نہیں کر رہا سکتے آپ اس کو جب تک وہ اپنی پوری بات کر نہیں لیتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتے جب تک وہ اپنی پوری بھڑاس نہ نکال لیں گدھے کی آواز سے ایک شور آتا ہے اس انداز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ شور شرابہ گھر میں ہو گھر کو پرسکون بنائیں آیت نمبر نائیٹین ترجمہ بلا شبہ سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے بچے آپس میں لڑتے ہیں اور گدھوں جیسا رونا روتے ہیں تو اس قسم کی آوازوں سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ ہمارے گھروں میں سکون بیدا فرمائے آیت 34 میں بتا ہے پانچ باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت کب قائم ہوگی بارش کہاں کب اور کتنی نازل ہوگی ماں کے رحم میں کیا ہے کوئی انسان آنے والے دن کیا سرگرمیاں انجام دے گا کسی انسان کی موت کس جگہ واقعہ ہوگی سورہ لقمان اب مکمل ہوئی اب سورہ سجدہ ہے آیت نمبر سکسٹین ترجمہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو خوف سے اور امید سے پکارتے ہیں یہاں مومنوں کی خاص صفات بتائی گئی ہیں وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کی قرب کو ترجیح دیتے ہیں یعنی نیند بھی قربان کرتے ہیں بستروں سے اٹھ کر نوافل پڑتے ہیں اسی طرح مال محنت سے کما کر اسے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کیونکہ ان دو چیزوں سے نیند قربان کرنے سے آمال قربان کرنے سے انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے لیکن ہم نے انھی چیزوں کا اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان بہترین موقع دیا ہے ہم رمضان کی راتوں میں ایکسٹرا جاک سکتے ہیں رمضان ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے آگے آیت سیونٹین میں ہے آیت نمبر سیونٹین ترجمہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا رکھی گئی ہیں یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے جب انسان نے نیند قربان کی تو نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں بوجل ہو گئیں اور وہاں انہی کی آنکھوں انہی آنکھوں کو جنت کے نظارے دیکھ دے کر ٹھنڈک ملے گی سکون ملے گا پھر یہ کہ اس سے چھپ کرنے والی عبادت کا پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنے آمال کو چھپایا اللہ نے ان کی جزا کو چھپا دیا یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نعمتوں کو نہیں جانتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہیں تو چھپا کر کیے گی آمال کے بدلے میں ایسی نعمتیں انسان کو ملیں گی جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا اللہ ہمیشہ اللہ تعالی سے جنت الفردوس مانگنی چاہیے جو جنت کا عالی اور افضل حصہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے نیک آمال کریں جن کا صرف ہمیں اور اللہ کو معلوم ہو اور انہیں اللہ قبول فرمائے اور اس کا بہترین عجر عطا فرمائے آگے سورہ احزاب ہے سورہ احزاب یہ سورہ جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کے معاملے میں نازل ہوئی اس زمانے میں نازل ہوئی اس زمانے میں جاہلیت کے بعض رسومات کو توڑنے کا بھی حکم ہوا ظہار کی رسم کا خاتمہ ہوا مو بولے بیٹے کی حقیقت بتائی گئی اس کے حقیقی مقام کی وضاحت کی گئی تو اس لیے صورت کے شروع میں اس کا ذکر ہے بعض رسمیں ایسی تھی جن کا توڑنا بہت مشکل تھا اللہ سبحانہ تعالی نے ابتدا میں کہا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بس اللہ کا ڈر ہی کافی ہے آیت نمبر پانچ کا ترجمہ ہے ترجمہ ان مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے فقارہ کرو اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہے یہاں اصل باپ کی جگہ بتائی جگہ دوسرے کی طرف یہاں اصل باپ کی جگہ دوسرے کی طرف نام منصوب کرنے کی سخت وعید بتائی گئی ہے ان آیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل بات کے سوا کسی دوسرے باپ کی طرف منصوب کرنے سے کسی بھی انسان کو منع کیا ہے اور اگر کوئی بچہ اڈوب کیا جائے تو اس کے باپ کا نام نہیں بدلنا چاہیے اگر نام معلوم نہیں تو فرضی نام رکھ لینا چاہیے آگے آیات نائن سے الیون میں جنگ خندق یعنی جنگ احضاب کا ذکر ہے یہ آیات غزوہ احضاب کے مختصر داستان بیان کریں ہیں اس جنگ میں ہر طرف سے کافروں نے یلغار کی اور آ کر مدینہ کو گھیلیا کفار کی تعداد دس ہزار تھی وہ بھرپور تیاری سے آئے تھے اور پوری طرح جنگ جنگی ساز و سمان سے لیستے مدینہ میں داخل ہونے کا راستہ صرف ایک سمت تھا اس سمت میں مسلمانوں نے تحفظ کے لیے خندق کھول لی کفار خندق عبور کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اس صورت میں مسلمانوں پر شدید خوف تاری ہوا اور ڈر کے مارے ان کے دل اچھل اچھل کر حلق تک پہنچ رہے تھے یہ کیفیت پورے ایک مہینے تک جاری رہی پھر اللہ کی مدد آ گئی تیز ہواں اور فرشتوں کے ذریعے کفار کے خیمیں اکھار دئیے گئے دیگیں اُلڑ دی گئی چولوں کی آگ خیموں کو جلانے لگی وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے پس اللہ کی مدد سے اہل ایمان کفار کے ناپاک ارادوں اور سازشوں کے شر سے محفوظ رہے آگے آیت 21 میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَا يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرا ترجمہ مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اللہ کو بکسرت یاد کرتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف عبادات میں ہی نہیں اخلاق میں ہے ایمان میں دنیا و آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لئے ایک نمونہ ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس نمونے کو کتنا فالو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اور ایک اور جگہ فرمایا حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو یاد رکھئے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اختیار کریں اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین الحمدللہ پارہ نمبر اکیس مکمل ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں لعلت القدر نصیب ہو ہم سے خوب خوب نیکیاں ہم سب کریں اور ہماری ساری دعائیں اور ہماری نیکیاں قبول ہو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے وآخر دعوانا أن الحمدللہ رب العالمين